بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال دریافت فرمایا ہے کہ ہفتے میں کونسا دن ایسا ہے اور کونسا وقت ایسا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے اور سوال میں چونکہ آپ نے خود پیر منگل وغیرہ کا ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جمعہ کے علاوہ کسی دن کی بات کر رہے ہیں اور غالب کمان یہ ہے کہ جناب والا کے ذہن میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک دعا قبول ہوتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جمعہ کے متعلق کہ جمعہ رات کو جب سورج ڈوبتا ہے تو جمعہ کے دن سورج ڈوبنے تک ان چوبیس گھنٹوں میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے ایک گھڑی جس میں جو آدمی جو مانگے اسے مل جاتا ہے لیکن اس ساتھ اور اس گھڑی میں اہلِ علم کا اختلاف ہے اور بہت سے حضرات نے بہت سی آراد دیں مثلا ایک رائے یہ بھی ہے کہ امام جب خطبے کو مکمل کرے پہلا خطبہ اور بیٹھے تو دوسرے خطبے کے آغاز سے پہلے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک کا وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے ہمارے شیخ حضر معذر کریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا طریقہ اور معمول یہی تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کی متعلق سب لوگ جانتے تھے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کے دن مغرب تک پھر کوئی ان سے نہ مل سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا کوئی بہتی ضروری بات ہو تو الگ ہے لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا بہت احتمام فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جتنا وقت ہے وہ دعا میں صرف کیا جائے لیکن بظاہر آپ کا سوال اس جواب کا متقاضی ہے کہ ہفتے میں اور کونسا دن ہے تو جناب والا وہ دن بدھ کا ہے بدھ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ایسا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ماں کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں دعا فرمانی شروع کی دشمنوں کی ناکامی کے لیے اور کوئی اثر اس کا ظاہر نہیں ہوا پھر منگل کا دن بھی ایسا گزرا اور بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر مغرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے اور ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ کا چہرہ مبارک بالکل سورج کی طرح چمکنے لگا اور خوشی فرحت بشارت راہت قبولیت دعا اللہ کے نام کے اثرات آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہونے لگے اس پہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ماں نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ مجھے تو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی میں نے بدھ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک اللہ سے مانگی وہ مشکل کا حل اللہ سے مانگا تو ضرور میری مشکلات کو اللہ نے حل فرما دیا اسی لیے ہمارے ہنفی فقہاں سے در مختار کے شارع امام تحتاوی رحمت اللہ علیہ نے حاشت تحتابی کی پہلی جلد میں یہ لکھا ہے کہ بدھ کے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک کا وقت دعا میں پیش آ رہی ہو پورے انہماک اور توجہ سے اللہ سے مانگنا یہ مستحب ہے یعنی ثواب تو ہے ہی ہے اور امید بھی بظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرے گا اور اس کی مشکل حل ہو جائے گی یہ حدیث اور اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو مسند احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ میں یہ سب چیزیں مل جائیں گی ایک دوسرا سوال بھی اسی سلسلے میں کیا گیا ہے کہ ہم نے اگمیان میں یہ ارز کیا ہے کہ کوئی آدمی چالیس دن تک روزے رکھے تو خواتین اس پہ ایسے عمل کر سکتی ہیں کہ اب رمضان المبارک قریب آ رہا ہے تو رمضان کے اور اس سے پہلے شعبان اور اس کے ساتھ شوال کو ملا لیں تو وہ پندرہ یا بیس شعبان سے شروع کر لیں پھر جتنے ناغے کے دن ان کو چھوڑ دیں پھر اس کے بعد وہ رکھتی رہیں روزے مسلسل پھر کوئی دن آتے ہیں وہ چھوڑ دیں اور چھے روزے شوال کے ملا کر اس کو بھی بیچ میں شاملی کر لیں تو وہ روزے اور یہ جتنے بھی ناغے کے دنیں درمیان میں چھوڑ کے چالیس روزے وہ پورے کر لیں تعداد میں تسلسل میں نہیں ہو سکتے کیونکہ وقفہ تو لا محالہ آئی گئی تو اس وقفے کو دوسرے دنوں میں آگے آنے والے دنوں میں پورے کر لیں تو چالیس روزے اس طرح ہو گئے اس میں وہ بہت اجتناب کریں ایک تو کھانا کوئی حرام کا لکمہ بھی نہ کھایا جائے اور جھوٹ قطعن نہ بولا جائے یہ دو کام کیے جائیں تو یہ نابع الحکمہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کیاں جو حکمت آپ کو نظر آتی ہے اور حجت اللہ البالغہ جیسی عظیم کتاب جو انہوں نے تصنیب فرمائی اور دین کے کتنے اسرار اور رموز تھے جو ان پر کھلے اس میں سے ایک ہاتھ اس عمل کا بھی تھا کہ وہ بیس شابان سے لے کے اور یکم شوال عید سے ایک دن پہلے شب بھر پہلے تک مسجد میں وقت گزارتے تھے اور سارا وقت وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے چشمے ان کے قلم سے جاری فرمائے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے چشمے اور اس کے اثرات ان کی کتابوں میں ظاہر فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو توفیق بخشے تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اپنے دشمنوں کے خلاف غیر مسلموں سے مدد لیتے تھے یا نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بدر میں تو تھا کہ آپ نے مدد نہیں لی اور آپ نے فرمایا ہم مشرقین سے مدد نہیں لیتے پھر ہمیں اہود کی بعض روایات بھی ایسے ملیاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی مدد دینے سے انکار کر دیا لیکن جب غزوہ خندق اور اس کے بعد خیبر کا معاملہ پیش آیا تو اس وقت یہودیوں کو فتح کرنے کے لیے اور فتح خیبر میں یہودیوں کے قلعے ختم کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مدد لی اور یہودیوں سے مدد طلب کرنے کے بعد ان سے مدد مانگی اور جب ایک گروہ یہودیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تو آپ نے انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر پھر یہودیوں کے خلاف جنگ کی اور اس کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں جو حصہ مسلمانوں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی حصہ یہودیوں کے لیے بھی علاق کیا اور انہیں عطا فرمایا چنانچہ مسنف ابن ابی شہبہ میں آپ دیکھ لیں مسنف عبد الرزاق میں دیکھ لیں ابو داود رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھ لیں انہوں نے اپنی مراسیل میں یہ احادیث و روایات نقل کی ہیں اور اس میں زہری رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعان بن آسم من الجہودی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی کچھ لوگوں سے جو اصلاً یہودی تھے فی حربے ہی اس جنگ میں جو خیبر میں ہوئی تھی فَأَسْحَمَا لَهُمْ اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے لیے مال غنیمت میں حصہ بھی الگ سے لگایا اسی طرح دوسری روایت انہوں نے نقل کی ہے اور اس میں ابن شرعہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے لیے حصہ اور انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہودیوں کے خلاف جنگ کی تھی زادہ حناد حناد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث و روایت میں تین الفاظ کا اضافہ فرمایا انہوں نے کہا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو حصہ دیا تھا جو آپ کے ساتھ مل کر یہودیوں ہی کے خلاف لڑے تھے مثل صحام المسلمین جیسے مسلمانوں کو صحام دیئے گئے تھے حصے دیئے گئے تھے صحام حصہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی ان یہودیوں کے لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا تھا اور انہیں دیا تھا اس لیے مسلمان رضاق میں مراسیل میں بداود رحمت اللہ علیہ کی اور ابن بی شہبہ وغیرہ میں ہر جگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت رسالہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل کو خیبر میں تبدیل فرمایا تھا اب وہ خیبر میں جو تبدیل فرمایا تھا اس پہ ہنفی فقہہ نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے مدد لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان جنگ میں درندوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا ہے جیسے بہت سے بادشاہوں میں آپ پڑھیں گے ان کی تاریخ میں کہ وہ درندے پال لیتے تھے شیر چیتے کتے اور ان کو میدان جنگ میں پھر چھوڑ دیتے تھے تاکہ دشمنوں کو مارا جا سکے اور دشمنوں کو نقصان پہنچے اکبر بادشاہ نے بہت چیتے رکھے ہوئے تھے اسی لئے جہانگیز نے لکھا ہے کہ میرے والد کو بہت زیادہ محبتی چیتوں سے اور ان کی تمنہ تھی کہ کسی طرح ان کے اپنے ذاتی زخیرے میں ان کے اپنے ذاتی زخیرے میں سو چیتے ہو جائیں اور وہ سفید چیتے کی تلاش میں تھے اور اتفاق ایسا کہ جب بھی نینانوے چیتے پورے ہوتے تھے ایک نہ ایک مر جاتا تھا تو چیتے انہوں نے پالے اپنے چیتوں کو زیورات یہ لوگ پہناتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا کیونکہ ملک کی معیشت اور انصاف دو چیزیں نہائیت آلہ پیمانے پر جالی تھے عدالتیں بے انصافی نہیں کرتی تھی اسی لیے تو جہانگیر بادشاہ کو قیمت چکانی پڑ گئی اور ملکہ نور جہان اس کے لیے سر اتارنے کا حکم قاضی نے دے دیا تھا شبلی نومانی نے پوری ایک نظم اس پہ لکھی ہے آپ اسے پڑھ کے اصل واقعے تک پہنچ سکتے ہیں اور جہاں تک رزق اور چیزوں کا تعلق تھا جہانگیر خود کہتا ہے کہ میں نے ایک زنجیر عدل لٹکا رکھی ہے اور وہ کئی گز شاہی محل کے باہر لگی ہوئی تھی اور کوئی جب وہاں سے اس کو ہلاتا تھا تو وہ آواز جہانگیر کے بستر کے ساتھ گھنٹی لگی ہوئی تھی وہاں تک پہنچتی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھنٹی بجی رات کا وقت تھا میں سویا ہوا تھا اٹھا گیا اور میں نے جا کے ملاحظہ کیا کہ زنجیر کس سے زنجیر عدل جو اس کی مشہور ہے نا جہانگیر کی وہ یہی چیز ہے لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کون ہے تو دیکھا ایک گھوڑا ہے میں نے سپاہیوں کو بھیجا گھوڑا منگوایا اس کو کھلایا سب کچھ اور پھر اگلے دن میں نے تحقیق کروائی کہ یہ گھوڑا کہاں سے آیا تو معلوم ہوا کہ گھوڑا گم ہو گیا ہے دھوبی لوگوں کا تو میں نے پھر ان سے پوچھا تمہارا گھوڑا کہاں گیا انہوں نے کہا کوتا ہی ہوئی اور کل رات ہم سے کھانا نہیں کھلا سکے اس لیے پتہ نہیں وہ کہاں گیا تو میں نے ان کا گھوڑا انہیں واپس دیا اور میں نے کہا کہ تم نے اس سے بھوکا چھوڑ دیا تھا یہ تمہاری شکایت لے کر میں تک پہنچا ہے پھر رات میں نے اس کی کھانے کا بندوست کی ہے یہ جانوروں کا حال تھا انسان تو اس سے کہیں زیادہ آلہ ہو ارفع درجے پر فائز تھے اسی طرح یہ جہانگیر کا زمانہ تو اب کا تھا سیدہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسی ہو گیا تھا جب حکمران ملک میں قانون کے نفاظ میں کوتاہی نہیں کرتے تو اللہ کی بے زبان مخلوق بھی اس کے پاس آتی ہے شکایت کرتے ایسی تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف قائم کرنے والا حکمران قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا ایک جگہ فرمایا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ فرمایا کہ اگر حاکم عدل کرنے لگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اتنی بڑی بشارت تھی جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے مجھے المومنین سیدہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیئے ہی ہو گیا تھا جانور اپنی شکایتیں لے کے آتے تھے وہ اس طرح سے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور احادیث میں آتا ہے ان کے سوانے میں تو آپ باہر تشریف لے کے مسجد سے تو جانوروں نے جنگل سے بھاگے بھاگے آتے تھے ان کے ہاتھ چاٹنے لگی سیدہ عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرمایا کہ دھول اڑ رہی ہے اور کہیں تری نام کو نہیں ہے یہ جانور میرے ہاتھ چاٹ رہے ہیں اور میرا خیال ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ گھاس ختموں کے تو لوگوں قہد پڑ گیا اور زمین اگاہ نہیں رہی اور چلو اٹھو قہد کو دور کرنے کے لیے کچھ کریں تو پھر جانوروں کے لیے چارہ اور قہد کو جو بھی انہوں نے ختم کرنے کے لیے تدابیر اختیار فرمائی وہ یہ تھی تو جب ملکوں میں انصاف ہونے لگے اور جب رعایہ کو کھانے پینے کو ان کی ذریعات زندگی پوری ہونے لگے تو پھر ایسی چیزیں ہو جایا کرتی ہیں تو اس لیے وہ جو وہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا یا بعد کے بھی جو ادوار تھے وہاں پر یہ چیزیں یہ اچھی چیزیں پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ جنگوں میں فتح پاتے تھے اکبر بادشاہ کے ساتھ بھی یہی تھا تو زمانہ ایسا تھا کہ جانوروں تک کا خیال کیا جاتا تھا کہ جانور آپ کے شاید دل میں نہ ہو لیکن آپ مغلوں کی تاریخ ہٹا کر پڑھیں تھرپارکر کا جو علاقہ انڈیا کا اور ہمارا ایک خاص مدد تک انتظار کیا جاتا تھا کہ اس تاریخ تک بارشیں ہوتی ہیں یا نہیں اور اس تاریخ تک بارش نہیں ہوتی تھی تو مشکیزہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مشکیزہ جیسے بکری کی خال کا بنتا ہے چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے گائے کی ایک خال کا مشکیزہ بنایا جائے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا بنے گا اور ایک دو چار دس گائیں لے لی جائیں اور ان کا مشکیزہ اچھی طرح اور خوبصورتی کے ساتھ اگر موچی اسے بنا دے گا اور پانی نہیں رسے گا تو مثلا دس گائیں ہیں ان کی خالیں ہیں کتنا بڑا مشکیزہ بن جائے گا اس طرح کے بڑے بڑے مشکیزے تیار کی جاتے تھے اور ان جن کا بوجھ اونٹ برداشت کر لیں اور ہاتھی تو اس خاص تاریخ تک جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو مغل اکمران کراچی سے اور تھرپارکر کا جو علاقہ انڈیا میں ہے وہاں سے یہ جانور اونٹ ہاتھی پانی سے لدے ہوئے ان سہراؤں میں بھیج دیتے یہ نہیں کہتے تھے کہ لوگ وہاں سے نکلیں کہتے تھے لوگوں کو آزادی ہے رہنے کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ زندگی کی سہولیات ان کے گھر کے دروازے پر پوری کریں اور انگزیب عالمگیر احمد اللہ علی کے ساتھ ایک ورتبہ ہو گیا تھا تو اور انگزیب نے کہا لوگ جہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے تو عرض کیا گیا کہ ان کے اپنی جدی زمینیں ہیں تو فرمایا ہے میں ویسی بات کر رہا تھا میں انہیں نکالنے کا بھی قائل نہیں ہوں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ضروریات زندگی ان کے گھر میں لے جا کر دیں اسی وجہ سے ان لوگوں کی حکمرانیاں بھی قائم تھی اور اسی وجہ سے وہ ہر دل عزیز بھی تھے تو اس لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے ان سے مدد دیتے تھے وضواء خیبر میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہو گیا تھا اس پہ تفصیلی بحث آپ دیکھنا چاہیں تو دو مقامات کو دیکھئے ایک امام سرخصی رحمت اللہ علیہ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی شرع جو لکھی المبسود کے نام سے سرخصی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی اور دوسرے جب سعودیہ اور امریکہ میں یہ تنازہ کوئی پیش آ گیا تھا جس پہ شاہ فہد نے فتوہ مانگا تھا شاید وہ فانستان کا کوئی قصہ تھا ظہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں اس موقع پر سعودی علماء نے جو بحث کی تھی اور احادیث کے حوالے اور یہ وہ شاہ کو پیش کیے تھے وہ بھی تو تاریخ کے عوراق میں محفوظ ہے وہاں بھی بڑی اچھی نفیس اور طویل بحث مل جائی تھی خلافت اور ملوکیت اس پہ آپ نے بہت تفصیل سے ایک سوال لکھ کے بھی جائے مگر بھئیہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تک رہی ہے اگر کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتا تو امام احمد بن حنبر رحمت اللہ فرماتے تھے کہ اضل من ہمارے اہل وہ اپنے گھر میں اگر اس کے کوئی گدہ بندہ ہوئے نا تو اس سے بھی زیادہ احمق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلافت برحق تھی ان کی خلافت خلافت راشدہ کا حصہ تھی اپنے اعتقاد کے بموجب ہم ان میں سیدنا مبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں کوئی فرق نہیں جانتے سب خلافہ راشدین میں سے تھے ہاں کسی اور پہلو سے کہ کس کے اقدامات کس کا انصاف کس کی معیشت کس کے زمانے وہ ایک الگ بات ہے مگر جہاں تھا کم لوگوں کا اعتقاد ہے اہل السنہ کا ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کو نہیں ان کے صاحب زادے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کے بعد ہم خلیفہ راشد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں اور ان کے بعد خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ کو مانتے ہیں کہ سب خلفہ راشدین تھے اپنے اپنے زمانے کے حتیٰ کہ سلطان اور انگزہ بالمگیر رحمت اللہ عنہ کو بھی خلیفہ راشد مانا گیا ہے مصر والوں جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے جو لوگ انہیں خلیفہ راشد ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ سخت گناہ کار ہیں گمراہ ہیں اہل السنہ کے اجماعی عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں یہ کچھ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے کہ جاؤ اور دیکھو کتابوں میں امام احمد بن حنبل احمد اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا اس کو اپنے خاندان میں رشتہ مت دو یعنی ہمشیرگان کا بیٹیوں کا ہر ہر آدمی رشتہ لیتا دیتا ہے فرماتے تھے جو آدمی اس نظریہ کا قائل ہو کہ میر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلافت برحق نہیں ہیں اس سے نکاح نہ کرتا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے اس کا مطلب ہے وہ اس درجے کا گناہ کار ہے کہ وہ کہاں پہنچا ہے اس لیے خدا کا خوف چاہیے اگر کوئی اہل السنہ میں سے ہے تو میر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے اور ان کے دور کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی جب دور گزر گیا تو ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز ہوا ہے حسد معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ اپنے وقت کے پہلے بادشاہ تھے اور پھر ان کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی چلی گئی یزید وہ تو پرلے درجے کا فاسق تھا خدا کا دشمن اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ ان کے خون سے ہاتھوں کو رنگنے والا سات سو کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور طابعین مدینہ منورہ میں گاجر بولی کی طرح ان ظالموں نے کاٹ کے رکھ دی اور تیسرا جرم ان سے بھی بتر پتہ نہیں کون سا سب سے زیادہ بتر ہوگا آہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے بڑھ کے حرم شریف میں بیت اللہ پر حملہ آگ لگوا دینا یہ سب ایک سے ایک بڑھ کر اس کی خرابی اور اس کے بعد خلافت خلافت کیا ملوکیت پھر اس کے اولاد میں حکومت نہیں لی اللہ نے اس کی زندگی سے برکت چھین لی اور اسی لیے چونتیس پینتیس سال کے عمر میں مر گیا مروان نے جبرن قبضہ کیا اور مروان کی اولاد آگے عبد الملک وغیرہ یہ چلے اور ایک سے ایک بڑا ظالم تھا اور بیچ میں مروان کے پوتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آگے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ساٹھ ایک سٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور ساٹھ ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے اور ایک سٹھ ایک سٹھ میں یہ پیدا ہوئے اور باسٹھ ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ ہوئے ہر رہا تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک سال کے تھے جب مدینہ منورہ میں اختخت و تاراج کیا گیا اور ان کی پیدائش سے ایک آتھ سال پہلے کربلا کا واقعہ پیش آیا انہوں نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں گھروں میں نہیں سنی ہوں گی ان کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرتو ہوتے رہیں اسی لیے ان کے پاس جب خلافت آئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک تو وہ بیعت تھی جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی اور انہوں نے اس بیعت کے بعد جو رسمن حکومت کے لیے ضروری تھی سب کو جمع کیا اور انہوں نے کہا بن عمیہ میں قیادت کا اہل نہیں ہوں اور نہ میں جبر کی بیعت کو بیعت سمجھتا ہوں اور نہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے خلیفہ میرا نام لکھ گئے تو یہ ضروری ہے تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو بن عمیہ ہی کو نہیں عام پبلک کو بھی بولایا اور فرمایا جسے چاہو تم خلیفہ منتخب کر لو تو لوگوں میں شور مچ گیا ان کا عمر بن عبدالعزیز تمہارے ہوتے ہوئے کسی طرف نگاہ نہیں اٹھتی آپ ہی ہمارے لئے عمیہ المؤمنین ہیں اور آپ خلیفہ گا یہ وہ ہستی تھی جن کو سیدھنا عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہتے تھے میرا پوتا جس کے چہرے پہ گھوڑے کے سم کا نشان ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گا عرض کیا گیا وہ کون تو فرمائے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے میری اولاد میں ایک شخص ہے اور گھوڑے نے اسے گرائے گھوڑے سے تو سم مارا ہے اس کے چہرے پہ اور اس کے چہرے پہ اس کا نشان پڑ گیا تو وہ آدمی ایسا ہے جو اللہ کی مخلوق میں انصاف کرے گا ہستے تھے فرمائے تھے پتہ نہیں کب آئے گا اسی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ جس ان گھوڑے سے گرے ہیں اور یہ چہرے پہ ان کے یہ ساری چیز ہوئی ہے بن عمیہ میں جو لوگ جانتے تھے وہ انہیں مبارک بات دینے آئے انہوں نے کہا میری حالت دیکھو میں زخمی ہو گیا انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے جو میر بومی رضی اللہ عنہ دیکھی تھی ہمیں یقین ہے کہ ان کی جو بشارت تھی یہ تمہارے لیے تھی اور تم ہی انہیں دکھائی گے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ نے اس لیے جبرن قبضہ نہیں کیا ایک طرح سے استیفہ دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی اور اتنے خدا سے ڈرنے والے تھے مسلمان کا مال اتنی زیادہ وہ احتیاط سے خرچ کرنے والے تھے کہ یہ آپ کو ملے گا اہل علم کی عزت علماء کے ساتھ احترام اور یہ سب چیزیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل اساسہ امت کا یہ اس دور کے وہ لوگ ہیں جو بالکل حق اور سچائی کے ساتھ صحیح بات کرنے والے زیاد رحمت اللہ عنہ تھے اور وہ ابن عیاش رحمت اللہ بہت بڑے محدثین میں ان کے شمار ہوتا تھا زیاد اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے کے لئے آئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ دفتر میں تھے معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ان کے دوستوں کو تو بٹھاؤ باہر اور زیاد کو اندر پھیجتے یہ جانتے تھے کہ ان کا علمی مرتبہ کیا ہے تو زیاد رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ السلام علیکم انہوں نے جواب دیا پھر تھوڑی دیل رہا کے بعد زیاد کو یاد آیا کہ مجھے کہنا چاہئے تھا السلام علیکم یا امیر المومنی پھر انہوں نے یہ الفاظ دور آئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ہو جو پہلے آپ نے سلام کیا تھا وہ بھی کافی تھا میرے نام کے ساتھ میرے المومنین نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے اور پھر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے تخت پہ پھر یہ بیٹھے زیاد کرسی پہ یہ اترے اور زیاد کے قدموں میں آکے بیٹھے میں کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اللہ نے یہ حدیث میں جو آپ کا رتبہ اور علم انعائد فرمایا ہے مجھے یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ سے اوپر بیٹھوں نیچے آکے بیٹھے یہ وہ عدب اور احترام ہے جو تربیت سے آتا ہے اس لیے یہ جتنے انپڑ جاہل وہابیت اور عدب کا مزاک اڑانا اور بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہ اللہ کو کہنا یہ بابے اور یہی اور یہ یہ سب چیزیں بڑی مہنگی پڑ جاتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ عدب اور احترام زندگی میں قائم رکھنا چاہیے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ نے اپنی وسیعت میں لکھا کہ میری قبر اتنے گز نیچے بنائی جائے فقہہ نے اجازت دے دی کہ اس میں کوئی عرج نہیں ہے خدا ہی اتنی کی گئی اور ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ کیسی نے پوچھا کہ ابو الحسن نے یہ کیوں ایسے کیا تو انہوں نے کہا ابو الحسن سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا وہ جو گاؤں بستام ہے نا وہ ہماری اس سطح زمین سے اتنا اتنا تفاوت ہے اتنا اس کا فرق ہے کہ ہم لوگ اوپر آتے ہیں اور بستام کی زمین نیچے ہے اور فرمایا مجھے جس آدمی نے انسان بنایا ہے نا وہ باعث دید بستامی رحمت اللہ اور شرم آتی ہے کہ میں زمین کے اندر قیامت تک رہوں اور میں اونچا رہوں اور باعث دید بستامی رحمت اللہ اپنی قبر میں نیچے رہے یہ عدب کچھ تو تربیت سے آتا ہے کچھ اندر خود محبت خود تجھے آداب محبت سکھا دیتی جو عدب ہے نا وہ اندر سے بھی آدمی کو بتاتا ہے کہ عدب کا تقاضہ کیا ہے احترام کا تقاضہ کیا ہے تو اس لیے یہ کوئی اس زمانے سے ہی نہیں شلا رہا پچھلے زمانوں سے بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نیچے آکے بیٹھ کے کسی نے نہیں ایک گستے سے پوچھا کہ یہ حدیث میں کہاں آیا ہے ایک صحیح حدیث لے کے آؤ بخاری کی روایت لے کے آؤ مرفوع روایت ہونی چاہیے لَا حُوِلَا وَلَا قُرْتَ إِلَّا زیاد رحمت اللہ علی نے ان سے بات کی اور کہا کہ حضرت میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا فاقع کی نوبت آگئی ہے دوستوں کو اور علم حدیث حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہم نے اپنی زندگی آپ کو پتہ ہی ہے اس کے لیے لگا دی ہے کہاں جائیں بلایا خزانچی کو اور فرمایا خزانے کموں کھول دو زیاد اور ان کے دوستوں کو لے جاؤ اور جو لینا چاہیں جتنا لینا چاہیں انہیں نہیں رکنا خزانچی کہتا ہے کہ میں نے زیاد کو دیکھا ان کے دوستوں کو دیکھا چل پڑے تو میں اپنے ذہن میں سوچتا رہا کہ یہ تو کون ہے تو میں علچاؤ میں پڑ گیا ایک یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور خزانے کو کہیں غلط استعمال کرنے دیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب ایک ان کا حکم ہے کہ جو مرضی لے جائے نہیں پوچھنا نہیں روکنا اور ایک یہ لوگ ہیں جانے پہچانے ہی نہیں خیر اسی اتھل پتھل میں میں نے جا کے بیت المال کا دروازہ کھول دیا یہ لوگ اندر داخل ہوئے سونے اور چاندی اور جوہرات اور کیا کیا دھیر لگے ہوئے تھے انہوں نے صرف اسی یا نوے درہم اٹھائی اور کہا انشاءاللہ ہمارا فاقہ اور کرس دونوں کے لیے اتنی رقم بس کافی ہے اور چلے مہران ہوا کہ لوگ کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں یہ تھی ان کے دور حکومت تھا اور یہ تھی ان لوگوں کی دنیا سے بے رغبتی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیت المال میں آئے تھے جب امیر المومنین بنے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ جو بات اس سے خیال میں آتی ہے انہوں نے تمام غریبوں میں اپنی مملکت کے سارے فقراء جس کو جو حاجت تھی پورے کرنے بیت کے اس کو بھی دو اس کو بھی دو فلانس صوبے میں پیسہ فلانس صوبے میں اتنا بیچو فلانس صوبے میں حتیٰ کہ ارز کیا گیا کہ حضرت اب ایک پائی ایک تولہ سونا بھی باقی نہیں بچا اٹھے دو نفل پڑے اور فرمایا زمین گوار ہے تجھ پہ ہمیشہ مال رکھا گیا ہے اور پہلی مرتبہ میں نے تجھ پہ اللہ کے لئے سجدہ کیا ہے گوار ہے نا میری نماز یہ لوگ اس لیے سیدین علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے بہت بڑے لوگ تھے یہ خلافت راشدہ ایسے ہی نہیں تھی تو عمر بن عبدالعزیز لحمت اللہ آرہے وہ پھر خلیفہ راشد تھے پھر اس کے بعد آگے چلتا رہا سلسلہ مہاق کا لفظ دریافت فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے مگر مجھے اس کی اصل نہیں ملی آپ بھی شہزادیں ہیں مفردات القرآن کیوں نہیں دیکھی سلاسی پہ کیوں نہیں چلے گئے مہاق میم حا اور قاف مہاق کا مطلب کسی چیز کو مٹا دینا کسی چیز کو گھٹا دینا کم کر دینا مہاق چاند کی وہ راتیں جن میں چاند مٹ جاتا ہے آخری دنوں میں چاند غائب ہو جاتا ہے پھر دو تین دن کے بعد دو دن کے بعد پہ وہ نیا تلو ہوتا ہے ان راتوں کا مہاق اسی لئے کہا جاتا ہے کہ چاند مٹ جاتا ہے یمحق اللہ الریبا اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اللہ تعالی سود کو ختم کر دیتا ہے دوسری جگہ بھی قرآن میں ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو گھٹاتا ہے اللہ کافروں کو مٹا دیتا ہے مہاق اس معنی میں وہاں پر آیا ہے یہ تو بہت پرانی بات ہے ہمیشہ ہوتی ہے کہ رشوت دینا تاکہ آدمی اپنا کام کرا سکے جائز ہے یا نہ جائز ہم نے بھی کئی بار عرض کیا کہ ہمارے اس دور میں کوئی آدمی اپنی صلاحیتوں کو اور وقت کو بچانا چاہے اور اس ظالمانہ نظام سے چھٹکارہ پانے کے لیے رشوت دے دے تو امید ہے اللہ سے کہ رشوت دینے پر اسے کوئی سزا نہیں ہو اور اب تو مسئلہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے بھئیہ اب رشوت دے کہ اس غریب کی مدد کریں ایک کام لے کے کوئی جاتا ہے بکتا ہے یار کام تو میں آپ کا کر دوں لیکن آپ یقین مانیں خدا کی قسم میں نے اپنے بچوں کی فی صدا نہیں کی فی صدا کر دیں اب اسے رشوت دیں یا اس کی مدد کریں کہ اس مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دیا ہے لو بھئیہ مجھے اللہ نے توفیق دیا یہ پیسے گھر خرچ کر لیں اس قدر مہنگائی ہے اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں اشیاء کہ کوئی شریف آدمی اب گزارا نہیں کر سکتا وہ بھی کوئی ملک ہے جس کی معیشت ایسی ہو کہ مہینے کے آغاز میں چار سو روپے کلو ٹاماٹر اور مہینے کے اختتام پہ چالیس روپے کلو سبحان اللہ اتنے غافل لوگ ہیں اب باہر نکل کے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اور سب نکلتے ہیں سب کو پتا ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کی خواتین اس گرانی سے تنگ اور رونے پہ نہ آئی گئی لوگ خواتین ہمارے ہاں پاکستان میں ہم نے کئی جگہ دیکھا جھولیاں اٹھا اٹھا کر دپٹے سر سے اتار کر بددوائیں دے رہی ہیں اس حکومت کو کئی مقامات تو رشوت دینے کا تو مسئلہ ایک رہا کیا رشوت دیں وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ میں مارا گیا میری مدد کر دیں مجھے اٹھا اتنا لا دیں چینی اتنی لا دیں یہ سب کیا ہے اس لیے اور جو رشوت واقعی لیتا ہے اس کا انجام بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہوا ہمارے ملک میں انٹی کرپشن جو تھی نا اس کا آغاز ہوا تھا واک انٹ جب بن رہا تھا واک انٹ میں ایم ای ایس میں چھاونی میں خرشید آلم ایک صاحب ہوا کرتے تھے انہوں نے انٹی کرپشن شروع کی تھی انہوں نے کرپشن شروع کی تھی پکڑے گئے پیش ہوئے اور صدیق صاحب ہوتے تھے جو گورمیٹ کی طرف سے چیک بناتے تھے وہ فارغ کر دیئے گئے تو صدیق صاحب نے انہیں تھوڑی سی ملامت کی اور کہا کہ دیکھو تمہاری ساری تنخواست ہوگئی کیا فائدہ پچیس فیصد آئندہ سے تمہیں گورمیٹ نے کا دیا کریں گے تاکہ تمہارا کاروبار حیات چلتا رہے پچھتر فیصد ختم ہو گیا تم کیا کروگے بچے ہیں بیٹیاں ہیں یہ ہے وہ اس کا گھبراؤ نہیں میں نے کوئی دس لاکھ رپیہ کمایا ایک میلین اور سال ڈیڑھ سال کی بات ہے تمہاری ابھی صدیق نوکری باقی ہے تم اپنے عہدے پہ رہو گے ترقی کر جاؤ گے میں تمہارے پاس آؤں گا اور وہی پچھتر فیصد جو میری تنخواہ کا کٹا ہے پچھلا بھی وصول کروں گا اور میری تنخواہ بھی بحال ہو چاہیے تو انہوں نے کہا دیوان نہیں ہو اس کا ہاں دیوان نہیں ہو دیکھ لینا وہ آقا ہی ڈیڑھ سال سوہ سال کے بعد آئے اور ایمی ایس میں خرشید عالم صاحب نے وہ کاغذات دکھائے اور پیسوں کا دعویٰ کر دیا اور صدیق صاحب کو پیسے واپس دینے پڑے وہ پچھتر فیصد جو کٹتا رہا تھا وہ بھی اور تنخواہ بھی اور سب کچھ انہوں نے کہا یہ کیا کیا تو انہیں اس کا دس لاکھ کمائے تھے سوہ ایک لاکھ رپیہ کاغذات بنانے پر خرش کر دیا جو میرے مخالفین تھے انہیں میں نے جشوت دی اور انہوں نے میرے کاغذات سیدھے کر دیئے تو سوہ لاکھ خرش کر لیا اور اب بھی آٹھ لاکھ سے زیادہ پیسہ میرے پاس باقی ہے یہ واقعہ اس وقت ہے جب واکنٹ بن رہا تھا یعنی سکسٹیز کے میڈ میں اور اس کے قریب 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 اس وقت کے دس لاکھ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر گاڑی لے لی سب کچھ لے لیا اور کچھ عرصے کے بعد پنڈی آ رہے تھے اور ایک اس زمانے میں روڈز ایسی سیدھی کہاں ہوتی تھی اور غالباً ہٹیاں یا کون سی جگہ ہے وہاں پر گاڑی جا کے ٹکرائی اور میاں بی بی دونوں مر کے اور رہ گیا پیسہ وارثوں کے لیے تو اس لیے یہ انجام جو نکلا کرتا ہے وہ آج کی اس نشست میں دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں ایک تو ہمیں بہت شدید ضرورت ہے ایک چیز کی اور ہم پچھلے کوئی پینتیس برس سے اس کی تلاش میں انڈیا آفس لائبریری کا ریکارڈ چان مارا ہندوستان گئے دیلی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ رکی خانکہ پہ سترہ دن کے قریب رہے کوئی کتب خانہ نہیں تھا جو نہ دیکھا وہ کاندلہ والا سے پتا کر لیا ہر جگہ پٹنا رہ گیا ہے کہ وہ ہماری غصائی نہیں جو چیز مطلوب ہے وہ قصیدہ ہے جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علی نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا دو ایسی مایوسی ہے کہ ہم سوچتے رہے پھر خیال آیا کہ دنیا میں جہاں بھی لوگ سنتے ہیں ہم سے ارز کریں آپ یہ قصیدہ کہیں سے ہمیں لا دیں ایک لاکھ روپیہ ہم کیش آپ کے ہاتھ پے آپ کے سر پہ ہوار کے صدقہ کر دیں آپ کی خدمت جھولی میں ڈال دیں آپ مہربانی کر دیں کہیں سے اس قصیدے کو ڈھوڑی ہے یہ قصیدہ کہیں کسی کے علم میں بھی نہیں حتیٰ کہ خانکہ شریف والوں کے علم میں بھی نہیں تھا ہم مطالعہ کر رہے تھے یہ کتاب جو ہے جو آپ کے سامنے ہے نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی ٹری میں ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا ہم خانکہ شریف حاضر ہوئے عزبان خان صاحب رہنم اللہ حیاتِ طیبہ تھی تو خود اٹھ کے تشریف لے گئے وہاں کتب خانے میں اشارہ فرمایا عمری خدمت میں حاضر تھے تو یہ کتاب نکال کے اس میں سے دو تین صفحے پڑھے بٹھا کر اور رحمل صاحب یہ ہے مسئلہ یہ حوالہ ہمیں کیا تو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے نقشبندیت کے سلسلے کی کموں بیش جتنی کتابیں تھیں ان کی نگاہ میں تھیں کبھی کبھی ایسا حوالہ ان نقشبندی کتابوں کا دیتے تھے کہ لوگ حیران رہتے تھے ہم جیسے لوگ بھی کہ یہ کہاں پڑھا ہوگا اور کہاں یاد رہا تو اس دن پھر انعائیت فرمائی اور فرمائی کہ اسے پڑھ لینا پوری اور لے جاؤ اس کو ارز کیا فوٹوکاپی فرمائی کرا کے واپس دے جائنا وہ دے دی واپس فوٹوکاپی ہوگی یہ خطوط ہیں حضرت شاہ علی اللہ صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ جو خطوط لکھتے رہے شاہ غلام علیہ پھر دوسرے نمبر پہ حضرت مزا مزار جانے جانا رحمت اللہ رہے انہوں نے خطوط لکھے تیسرے نمبر پہ حضرت مزا مزار جانے جانا رحمت اللہ کے دو خلفہ ایک قاضی صنعہ اللہ پانی پتی تین اور شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ چار پانچویں حضرت شیخ عبدالقاضر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں اور چھٹے شہاب الدین سوروردی ان کا رسالہ ہے اس کا ترجمہ ہے یہ ہے کتاب اور یہ بہت قدیم زمانے میں چھپی تھی متبع مجتبائی دلی میں کوئی سوہ سو سال پہلے اس میں ایک خط ہے حضرت مرزا مزار جانے جانا رحمت اللہ اور اجگرامی نامہ ہے اس میں حضرت رحمت اللہ تحریر فرماتے ہیں صفحہ نمبر اٹھتر ہے سیون ایٹ فارسی میں یہ کتاب ہے حضرت مزار صاحب رحمت اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ازفرت محبت کے فقیرہ بجناب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثابت فقیر کو حد سے بڑی ہوئی محبت ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فقیر جتنی محبت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کرتا ہے وہ حد سے زیادہ ہے کمال کی محبت مجھے حاصل ہے اور اس محبت کے پسے پوشت اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سیدسہ نقش بندیہ یہ حضرت سے چلتا ہے تو اس وجہ سے بانی سلسلہ ہونے کی وجہ سے بھی مجھے حضرت سے محبت ہے یک بار قصیدہ درمدہ ایشان گفتہ بودم میں نے ایک مرتبہ ایک قصیدہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا ان آیت بسیار بحال فقیر نمودہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ فقیر کے حال پہ بڑا کرم فرمائے بہت مہربانی فرمائی ازروع توازو اور آجزی کے طور پہ مجھ سے خواب گیالے میں کشفیں فرمانے لگے فرمودند حضرت نے فرمایا مالائک انہما ستائش نیستم مظہر جو آپ نے میری تعریف کیے نا کسیدے میں میں ہرگز اس قابل نہیں یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نسبت ماں پھر آگے چل کے میری نسبت جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے یہ ایک طرف بجناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وچھو امیر السلام دوسری طرف میری اتنی شدید محبت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اور یہ بات پوری درہ ثابت ہے کہ فقیر کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کرنے کا ایک خاص شرف حاصل ہے میں ان کے دربار میں رہتے ہی ہوں مجھے بڑی محبت ہے حضرت سے اور میں ان کا نیاز مند ہوں در وقت عروض آردہ جسمانی مجھے ایک مرتبہ شدید بیماری ہو گئی اور اس بیماری کے عالم میں توجہ وہاں حضرت واقعی شہد میں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنی حالت ارز کی و سبب حصول شفا میں کرتے تھے اور میں نے ارز کیا کہ میں بہت شدید بیمار ہوں اور مجھے شفا چاہیں تو میں نے دیکھا یہ لفظ یہاں نہیں ہے یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توجہ سے دعا سے میں بیماری سے نجات پا گیا وہ اکبر قصیدہ اور میں نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی ایسے ہی قصیدہ لکھا جیسے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا تھا اور جو قصیدہ میں نے ان کی خدمت پہ پیش کیا اس کا پہلا مصرہ مطلع یہ تھا کہ فروغ چشم آگاہی امیر المومنین حیدر ترنگوشت جد اللہی امیر المومنین حیدر یہ پہلا تھا امیر المومنین حیدر رضی اللہ عنہ اسم گرامی کے ساتھ یہ مطلع تھا اور پھر پورا قصیدہ میں نے حضرت کی خدمت میں یہ پڑھ کے سنایا جیسے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ پیش کیا تھا نوازشہ فرمودن مجھ فقیر پر بہت انعیات فرمائیں بہت میرا خیال کیا سیدنا علیہ صلی اللہ عنہ نے یہ قصیدہ چاہیے قصیدہ نہیں ملتا کہیں نہیں ملتا جہاں تک ممکن ہے ہم اسے ڈھونڈ چکے اسی دنیا میں آپ جہاں جہاں سننے والے ہیں ہماری یہ بذل کیجئے کہیں سے یہ قصیدہ لائی کہتے ہیں محبتِ ایمہِ اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان سے محبت موجبِ ایمان اس کی وجہ سے ایمان رہتا ہے وَسَرْمَایَهِ بَقَائِ تَصْدِقُ وِقَانَسْتُ اور یہ وہ چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت جو انسان کو یقین اور تصدیق اللہ کی اس کے ساتھ باندھ دیتی ہے وسیلہِ نجات ناداریم اور مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ میرا میری بخشش اللہ کے ہاں کیسے ہوگی سوائی اس کے کہ میں کہتا ہوں نکرد مظہر مظہرِ مَا تَعَاتِ وَرَفْتْ بِخَاكْ مظہر نے اے پرردگار تیری کوئی تَعَات نہیں کی حتیٰ کہ مٹی میں جا ملا نجاتِ خُد بَتَوَلَّاِ بُوتَرَابْ ایک ہی سہارا رہ گیا ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے کہ اللہ اس کے صدقِ محفر یہ کسیدہ نہیں ملتا جنہا کوئی آدمی کہیں سے اس کسیدے کو باہوالا اور پھر ہم اس کی تصدیق کر لیں کہ یہی کسیدہ ہے ایک لاکھ روپیہ نگت خدمت میں پیش کروں اور سر آنکھوں پہ رکھوں اور بے شمار دعائیں کہ اس یہ کسیدہ نکالتا ہے آخری بات جو ارس کرنی ہے صحیح بخاری میں آیا ہے رضی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی تھی تو رضی خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھی تشریف آفری ہوئی تو انہوں نے جن الفاظ سے تسلی دلائی وہ پانچ فکریں تھیں ام المومنین رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ خَشِتُ عَلَى نَفْسِ خدیجہ اس اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ غار میں زمے لونی دسے رونی مجھے چادر اڑاؤ جلدی کرو مجھے کوئی کمبل کوئی موٹی چیز اڑاؤ وَلَقَدْ خَشِتُ عَلَى نَفْسِ مجھے ڈر ہے میں دنیا سے نہ چلا جاؤ اتنا خوف ہے مجھے بخاری شریف کے بلکل آغاز میں آتا ہے ام المومنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اِنَّ قَلَطُكُ الْعَضَعِفُ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں وَتَقْسِبَ الْمَعْدُومِ جن لوگ کے پاس نوکری نہیں ہوتی ان کی نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں اور تحمل القلب آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِ اور جو قدرتی آفات آتی ہیں آپ ان قدرتی آفات میں لوگوں کو بچانے کے لیے محنت کرتے ہیں قَلَّا هَرْگِزْنِ وَاللَّهِ مَا يُخْذِي قَلَّهُ عَبَدًا اللہ کی قسم میں کبھی بھی کبھی بھی آپ کی عزت میں کمی نہیں آئی یہ الہامی جملے تھے جو خدیجہ رضی اللہ نے عزت کی ہمارے ہاں ایک مصیبت پیش آ گئی ہے اور ایک قدرتی آفت آ گئی ہے اور وہ یہ کہ سلائیڈنگ ہو گئی ہے دیوار گر پڑی ہے اور مرکزی حکومت سے ہم نے یہ کہا کہ اس کا کچھ کریں انہوں نے کہا جی کریں گے پھر شاہرہ جو پاکستان کی بڑی بڑییاں ہیں وہاں سے درانی صاحب کا فون آیا انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے نہیں اور چھتر جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے یہ محکمہ شاہرات پنجاب کے تحت آتا ہے اب وہ پنجاب والے سنے تو آگے کام چلے اور حالت یہ ہے کہ اس قدر شدت کے ساتھ وہ چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں کہ جو مسجد کی بنیاد پندرہ بیس سال پہلے رکھی تھی وہ بنیادیں بھی کھل گئی ہیں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر کے ساٹھ فٹ تک دیوار لگائی ہے اور ابھی بھی ڈھائی سو فٹ آگے باقی ہے اور سریعہ نہیں ہے سیمٹ نہیں ہے ہم حیران ہیں کدھر جائیں اور مری روڈ آدھی ہو گئی ہے یعنی ٹرافک رکھتی ہے پھر ادھر سے گزرتی ہے جو اسلامباد سے آ رہی ہے پھر اسلامباد والی رکھتی ہے تو ادھر سے جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا اور روڈ سلائیڈنگ ہے کوئی بس کوئی آدمی نیچے جا گی رہا اور اللہ نہ کرے چالیس فٹ کھڑا ہے کچھ ہو گیا لوگوں کو تو حکومت کیا کرے گی اور ہم کیا کریں گے پھر عدالت جائیں گے سارے اور پکڑے جائیں گے کہ تم نے کیا ہے اور تم نے غفلت کیا ہے یہ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بعد وہ ویڈیو ہے ذرا اس سے آپ ملاحظہ کر لیں اور دنیا بھر میں مسلمانوں سے جو کچھ ہو سکے ساٹھ ٹن سریعہ درکار ہے جو تقریباً سوا کروڑ روپے کا بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرقا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انیس فروری دو ہزار بائیس کو میں چھتر جو مسجد ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں یہ مسجد ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی سال سے لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت اور اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں قصہ یہ ہوا کہ یہ مسجد کے بعد کی جو زمین ہے یہ بھی ہمارے ٹرسٹ ہی کی زمین ہے اور اس ٹرسٹ کے اس طرف مسجد کے محراب کے سامنے نیچے ہم نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ وضو کی جگہیں بنانی تھی تو جو روڈ گورنمنٹ کی ہے اس کی حد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیلے اور سیاہ پتھر جو لگے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کی حد تھی اس کے بعد ہم تھے اب یہ پھوٹنا شروع ہوئی اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گورنمنٹ کے جو بلاکس لگے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی جگہ چھوڑنی کی اور یہ درز بن گئی روڈ کی توڑ فوڑ کے بعد اس میں جو درادیں پڑ گئیں جیسے وہ آپ کو درادیں نظر آ رہی ہیں جیسے آپ یہ جگہ دیکھیں یہ ہم ایک قدم نیچے اترے ہیں تو یہ حصہ یہ حصہ یہ سارا ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوا اور اس شکار ہونے سے تقریباً وہاں سے لے کے جو اس کے آخر پہ گاڑی کھڑی ہے اور پتھر پڑے ہیں یہاں سے لے کر تقریباً تین سو فٹ تک جگہ جگہ سے یہ دیوار جو گورنمنٹ ایک سی زمانے میں اٹھائی تھی یہ سب کی سب بیکار ہو گئی اور بارشوں کے ہونے سے جب مری کا سانحہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد ان درادوں میں پانی جاتا رہا اور نیچے جو مٹی تھی وہ اسے جذب کرنا شروع ہوئی اور روڈ نیچے ہماری زمین کی طرف گری اس گرنے کے بعد ہم نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو بلاک کر دیا اب مری جانے والی یہ روڈ آدھی استعمال ہو رہی ہے اس سائٹ پہ اور آدھی کو ہم نے بند کر رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اور دو مرتبہ حادثہ ہوتے ہوتے بچہ کہ وہاں سے ٹرک یا بس آئی اور قریب تھا کہ وہ نیچے جا گرتی اور انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا اور کل کو بہت نصیبت پڑ جاتی ہم نے یہ دیوار لگا کے سارا اس علاقے کو بند کر دیا اب صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک ایک مرتبہ وہاں رکھتی ہے اور یہ کلیر ہو جاتی ہے ادھر سے جانے والی اور پھر دوسری مرتبہ یہاں ٹریفک رکھتی ہے اور اوپر سے آنے والی ٹریفک کلیر ہوتی ہے جمعہ کے دن ایک اچھا خاصا تماشا ہوتا ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے لئے بھی لوگ آتے ہیں سب کچھ تو اب ہمارے لئے سب سے مشکل جو چیز ہے وہ اس روڈ کا سنبھالنا ہے کہ یہ روڈ اب ٹوٹ رہی ہے مسلسل اور اس کی طرف توجہ دینے والا کوئی ہے نہیں یہ گورنمنٹ کا فریضہ ہے گورنمنٹ اسے باندھ کے دے خدا نہ خاصتہ کل کوئی بس کوئی اور چیز گر پڑتی ہے کچھ انسانی جانے ختم ہو جاتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ مقدمہ ہم پہ آئے گا کہ تمہاری زمین تھی نیچے اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور گورنمنٹ کا کوئی افسر اس ڈیوٹی کو لینے کے اس ذمہ داری کو نبھانے کو تیار نہیں ہوگا اس لیے پھر ہم نے اپنے طور پر قاوی شروع کی اور ہم آپ کو نیچے جا کے بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا اور آگے کو کس چیز کی ضرورت ہے اب آپ ہمارے اس صدارے کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں ابھی ہم آپ سے ارز کر رہے تھے کہ وہ روڑ جو تھی وہ نیچے آئی اور گری اس کے گرنے سے یہ ہوا کہ بلکل یہ مسجد کی بنیادیں کھل گئیں اس کارنر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہ مسجد کی بنیاد ہے جو آج سے پذرہ بیس سال پہلے ہم نے رکھی تھی کہ پتھر سارے سامنے آگئے اور خطرہ پیدا ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کالم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مسجد کے ہی نیچے نہ آگی رہے پھر اسی پہ آپ اوپر چلے جائیں روڑ کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف جا کے دیکھیں تو وہ جو چھت پڑاوا ہے چھوٹا سا جو کارنر پہ نظر آ رہا ہے اب اس کے نیچے کوئی ٹیک نہیں ہے اسی سے آپ آگے کی طرف جب چلتے ہیں جہاں سے روڑ گر کے نیچے کی طرف آئی ہے تو یہ ایک درز آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے پتھر بلاکس یہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ کم سے کم روڑ کچھ نہ کچھ کسی حد تک قائم رہے وگرنہ اس سارے علاقے کا حال یہ ہے کہ یہاں سے لے کے تقریباً تین سو فٹ آگے تک اس کالم سے باقی کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس ٹھیکے دار نے کبھی بھی بنائی تھی اس نے صرف یہاں پر مٹی بھری کچھی ریت بھری اس کے بعد ادھر سے پتھر کی دیوار ایسے لگا دی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر جا کر اسی مٹی کچھی مٹی اور ریت پہ روڑ بچھا دی نہ اس نے کوئی سریعہ استعمال کیا نہ اس نے پتھر استعمال کیے نہ مسالہ استعمال کیا کنکریٹ کوئی چیز نہیں تھی جو ہی یہ روڑ کا حصہ نیچے آیا ہے ساتھ ہی وہ بھربری مٹی سب کی سب نیچے آگئے اور خطرہ ہوا کہ یہ پوری روڑ بند ہو جائے گی اور آخری حصہ تک نیچے آگرے گا تو ہم نے فوری طور پہ پھر یہ کام کیا کہ مشینے لگا کے بلڈوزر لگا کے رات و رات اس سارے حصے کو صاف کر آیا ہے پھر اگلے دن پھر اس سے اگلے دن اور صاف کرانے کے بعد ہم نے وہاں سے نیو رکھی اور پہلے مسجد کے کالم کو کور کیا جو کہ نیچے ہے پھر اس کے بعد اندر جا کے پیچھے اور چلے گئے اور یہ پہلی دیوار ہم نے رکھی تاکہ جتنا بھی لوٹ پیچھے پڑ رہا ہے اس کے پاؤں کم سے کم جم جائیں اور مضبوط رہیں اور اس میں ہم نے سیدھی دیوار ساٹھ فٹ تک سب سے پہلے اس کی زمین پہ ہم نے پتھر رکھے پھر اس کے اوپر سریعہ بچھایا پھر سریعے کے جو سریعے کے جو کالم تھے وہ باندھے اس کو باندھ کے یہ ساری بھرائی کر کے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہ ساٹھ فٹ کو کور کیا پھر ہم تقریباً پانچ شے فٹ پیچھے گئے پھر دوسری دیوار لگائی جو آپ کو نظر آ رہی ہے پھر اوپر چل کے پانچ شے فٹ اوپر گئے اور تیسری دیوار پتھروں گرگائی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے اوپر اب ہم پھر پانچ شے فٹ کے فاسے پہ جا کے چوتھی دیوار لگائیں گے جو روڈ تک چلی جائے گی اور روڈ تک جانے کے بعد وہاں تک یہ ساٹھ ستر فٹ حصہ کلیر ہو جائے گا اور پھر یہ روڈ کھول دی جائے گی اب اگر آپ اس کا خود اندازہ کر لیں کہ کتنے مرائل سے یہ گزرے گی تو پیچھے جو آپ کو کالم نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زمین میں کھڑے کی ہیں اور اس کو ایک طرح سے ٹیک دینے کے لیے زمین میں بھی سریعہ ڈال کر بھرائی کی ہے تاکہ ان سارے ستونوں کو ٹیک مل سکے اور اس کا رجحان بھی ہم نے نشیب میں روڈ کی طرف رکھا ہے تاکہ یہ پوری بلڈنگ یا دیوار جو بھی بنتی ہے اس کا اصل زور روڈ کو رکنے کے لیے استعمال ہو تو آپ دیکھتے ہیں پہلے ہم نے سریعہ سیمیٹ کانکریٹ سار کانکریٹ کی دیوار یہ بنائی ہے ساٹھ فٹ ایسے ہے اور باقی یہ حصہ ہے اس کے اوپر پھر دوسری دیوار بنائی ہے پتھروں کی تیسری اور چوتھی اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس دوسری دیوار کو بھی کانکریٹ کی بنائیں پھر تیسری دیوار بھی کانکریٹ کی بنائیں چوتھی دیوار بھی آگے چل کے کانکریٹ کی بنائیں اور کانکریٹ سے بھرائی کر کے پھر اوپر سے ہم یہ چیزیں اٹھا دیں تاکہ ٹریفک دونوں طرف سے جاری بھی ہو سکے اور اوپر بندشیں کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی کوئی فرد ایسے نہ ہو کہ وہ ادھر کو اللہ نہ کرے آکے گرے تو یہ اچانک ایک مسئیبت ہے اس کے لیے ہم نے درخواستیں بھیجی ہیں نیشنل ہائیوے والوں کو نیشنل ہائیوے سے درانی صاحب کا فون آیا اور محترم نے فرمانے لگے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ روڈز کو بنائیں پنجاب گورنمنٹ میں کوئی اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو ان کا دفتر ہے انہوں نے یہ کہا اپنے شوٹوں سے کہ ان کو کام کرنے دو وہ بہت محنت اور سرمایے سے کام کر رہے ہیں اگر ہمارے بس میں ہو تو یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے پھل حال انہیں کام کرنے دو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں بالکل نہ روکا جائے نتیجہ اس اداعیت کے نکلا کہ ہم تقریباً چھ سات ہفتوں سے جو اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ہم اسے چھیل رہے ہیں اب نہ ہمارے پاس اتنے وسائل اور ذرائع ہیں کہ ہم سریعہ خریدیں یہاں سے لے کے آخر تک کا سریعہ یہ کوئی ساٹھ ٹن سریعہ ہے سوہ کروڑ کا تو سریعہ ہی بنتا ہے سیمٹ اس کے علاوہ ہے رید بجری اس کے علاوہ ہے اور یہ وہ اچانک مشکل ہے جو آن پڑی ہے اور وہ جو حدیث میں آیا ہے جب پہلی وحی آئی تھی تو حسد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اس نے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں انکلت قلع الزائف آپ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں وَتَحْبِلَ الْقَلْ اور جن کے پاس رزق نہیں ہوتا نوکری نہیں ہوتی آپ ان کی نوکری کے لیے کوشش کرتے ہیں اور وَتَعِينُوا عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور جب قدرتی آفتیں آتی ہیں تو آپ قدرتی آفتوں کو روکنے کے لیے یا قدرتی آفتوں سے جو نتائج ہوتے ہیں ان میں قابو پانے کے لیے آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم پہ بھی یہ موقع آیا ہے کہ اب یہ قدرتی آفت آگئی ہے اور ہمارے سباب اور وسائل نہیں ہیں حکومت کا حال آپ جانتے ہی کیا ہے کوئی بھی حکومت کا بڑا آفیسر اگر اس پیغام کو سنیں تو ان سے درخواست ہے وہ آئیں اور اپنا کام کریں اور ہمیں بھی اس آفت سے بچائیں وگرنہ ایک حادثہ بھی ہو گیا نہ خدا نہ خواستہ تو سب سے پہلے نزلہ ہم پہ گرے گا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا اور اگر حکومت نہ کرے جس کی بظاہر توقع کچھ نہیں ہے تو دنیا بھر کے مسلمان جو انہیں سنتے ہیں آپ سب سے ایک مرتعہ درخواست ہے کہ آپ جس حد تک ہو سکے اس مشکل میں مدد کیجئے کم سے کم سریعہ ہی ہمیں مل جائے جو ساٹھ ٹن کی بڑی مقدار ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی تو ہم اپنے وسائل اور سباب کو اللہ کی توفیق سے اس دیوار کو آگے تک لگا دیں تاکہ کم سے کم تین سو فٹ کا یہ حصہ کلیر ہو جائے اور کل کو ہمارے لئے کسی مصیبت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے